اگر جادو نے آپ کی بدن کی طاقت ختم کر دی اگر جادو نے آپ کے کاروبار کو ختم کر دیا اگر جادو کی وجہ سے آپ کی گھر میں نفرتی ہیں بے برکتیاں ہیں نہوستی ہیں تو سات دن اس عمل کو کریں انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا اور آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس پہ یہ جادو پلٹ جائے گا وہ ضلیل و رسوہ ہو کر آپ کے قدموں میں گھرے گا اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج میں آپ کے پاس سورہ یاسین کی ایک آیت کا ایک عجیب عمل لے کر آیا ہوں اس عمل کی برکت یہ ہے تو ایک تو سات دن کے اندر اندر جادو ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور دوسرا اس کی برکت یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے جس دشمن کا آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو وہ دشمن کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا اور جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے وہ واپس اسی بھی پلٹ جائے گی تو عمل انتہائی آسان ہے اس عمل کی بہتر طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سات نلکوں کا پانی لے لینا ہے کتنی؟ سات نلکوں یا سات مسجدوں کا پانی لے لینا ہے آپ نے اور ایک بوتل میں یا ایک کولر میں آپ نے اسے رکھ لے رہے ہیں اول آخر دروسری پڑھ کر آپ نے آٹھ سو اسی مرتبہ یہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولم رب الرحیم اس ایک آیت کو آٹھ سو اسی مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اسے کولر پر یا اس پانی پر اسے دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر کے چاروں کناروں کمروں کے چاروں کناروں پر آپ نے آہستہ آہستہ اسے چھڑک دینا ہے جتنے گھر کے افراد ہیں انہیں آپ نے صبح صویرے یہ پانی پلانا ہے اور ان کے سر کی اوپر چھڑکنا ہے ان کے سینے کی اوپر چھڑکنا ہے صرف سات دنی عامل کریں اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک چھوٹی سی کاغذ کے ٹکڑے پر یہ آیت خود لکھ لی دی کسی عاملہ اور عالم سے لکھنی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینا ہے اس کے اوپر اسے آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد وہ جس کاغذ پر لکھ لیں کوشش کریں کہ یا زفران سے یا سیاہی کے پین سے لکھیں اور وہ بھی اسکولر میں ڈال دیں روزانہ لکھنا ہے سات دن تک اور یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اس کی آپ کو اجازت ہے ایک مرتبہ کمیٹس باقی میں درود شریف صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں اور اسے دوسری لوگوں تک پہنچائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین